موسیقی السلام علیکم راج فوڈ کیونگ میں آپ سب کو پھر سے ایک دفعہ خوش حامدید کہتی ہوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے آج جو ریسپی جوس کی ریسپی ہے جو میں اپنے کیجن میں بنانے لگی ہوں بہت ہی تھنڈا تھنڈا ریفریشنگ آپ کے اندر کی گرمی کو دور کرے گا اور گرمیوں میں بہت اچھا یہ جوس ہے آئیے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی ریسپی کے لئے جو انگریڈینس مجھے چاہیے ہیں میں نے لے لیا ہے تخم لنگا یہ بہت اچھی چیز ہے ہیلڈی ہے ہمارے صحت کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اس کو میں نے تقریبا چار پانچ گھنٹے ہو گیا اس کو میں نے پانی میں بگویا تھا تقریبا میں نے یہ ایک چمچ لیا تھا آرام سے مارکٹ سے یہ مل جاتا ہے آپ کو ضرور استعمال کیا کریں گرمیوں میں خاص کر پدینے لیے ہیں کچھ پتے مجھے پدینے کی چاہیے ہیں لیمن جوس ہے ون ٹیبل سپون سالٹ ہے ہزبے ضرورت تھوڑا سا چھٹکی چاہیے ہوگا مجھے آئیس یعنی کہ برف اور یہ ہے گڑ گڑ کے شربت بنانے کے لئے گڑ سب سے امپورٹنٹ ہے آپ جیسے باہر جاتے ہیں ہم لوگ گرمی لگتی ہے تو ہم اکثر گرنے کا جوس پیجتے ہیں تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے جب آپ یہ ریسپی دیکھیں گے آپ گھر پہ آسانی سے بنا سکتے ہیں اور آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے گھر پہ بنا ہوا سیف اور ہیلڈی بلکل کلین گڑ کا شربت بنانے کے لئے جو میں نے گڑ لیا تھا اس کو میں نے تقریباً پہلے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کپڑے میں ڈال کے توڑ لیا تھا اس کے بعد میں نے پانچ چھ گھنٹے اس کو پانی میں بھگو کے سٹرین آؤٹ کر لیا یعنی کہ پونڈ لیا ہے تاکہ جو چھوٹے چھوٹے ضرورت ہوتے ہیں وہ الگ ہو جائے اب سٹارٹ کرتے ہیں کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے میں نے لیا ایک جو سر کا جگ اس پہ سب سے پہلے میں ایڈ کر دوں گی کچھ پتے پودینے کے دو تین ہم گارنش کے لئے چھوٹ دیں گے ون ٹیبل سپون لیمن جوز اور گھوڑ جو ہمارے پاس تھا ہزوے ضرورت بھر میں نے زیادہ ساری لیا ہے تاکہ اچھا سا تھنڈا سا ہو جائے پینچ آف سالٹ یعنی کہ چھوٹکی صرف نمک کی اب ہم جوسر کو سٹارٹ کر لیں گے اس پہ ایڈ کر دیں گے تخمالاللہ چاہیں تو آپ سا ریٹ کر دیں اگر آپ کو زیادہ پسند ہے ہمارا زبردست سا گھوڑ کا شربت تیار ہے اب میں اس کو گلاس میں سرف کر کے آپ کو دکھاتی ہوں بہت یمیاں بہت ٹیسٹی بنا ہے دیکھیں کتنا زبردست گھر میں ہمارا گھوڑ کا شربت یہ آپ کہہ سکتے ہیں گنے کا رس تیار ہے ٹھنڈا ٹھنڈا ریفریشن سا ضرور ٹرائی کیجئے گا امید ہے یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی آپ کے مہمان ہیں ان کے آگے بھی آپ سرف کر سکتے ہیں شام کو خود بھی آپ بنا کے سرف کر سکتے ہیں بہت زبردست بنا ہے مجھے کمیٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ نے ریسپی ٹرائی کی اور آپ کو کیسی لگی انشاءاللہ ایک نئی ریسپی اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر میری چینل کو اکتہ سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی